آج کا ویلوک اس لحاظ سے بڑا اہم ترین ویلوک ہے کہ آج کے ویلوک میں آپ کو بہت سے سوالات کے جواب میں دوں گا وہ سوالات جو پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں وہ سوالات جو ہر دوسرے پاکستانی کے ذہن میں ہیں جس نے آٹھ فوری کو کپتان کے نظریے کو وور دیا کپتان مئی کے مہینے میں الیکشن لرے گا یہ نوٹ کر لیجئے گا مئی کے مہینے میں کپتان الیکشن لرے گا کپتان کی سزائیں تین ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ہواوں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کس طرح یہ بھی آپ کو بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم افشر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کا وی لوگ اس لحاظ سے بڑا اہم ترین وی لوگ ہے کہ آج کے وی لوگ میں آپ کو بہت سے سوالات کے جواب میں دوں گا وہ سوالات جو پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں وہ سوالات جو ہر دوسرے پاکستانی کے ذہن میں ہیں جس نے آٹھ فروری کو کپتان کے نظریے کو بور دیا وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر کپتان کے نظریے کے لیے پاکستان پر مٹنے کے لیے تیار ہیں ہر وہ شخص جو کسی بھی سرکاری یا غنیم سرکاری یا پرائیوٹ ادارے بھی بیٹھا ہے لیکن وہ کپتان کی رہائی کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے آج کے وی لوگ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کپتان کی رہائی کب ہو رہی ہے کس طرح ہو رہی ہے اور قانونی طور پر کس طرح کپتان رہا ہو سکتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں خلقہ سا بھی کوئی گمان نہ رہی تین خبریں ہیں تینوں خبریں پر یہ ہیں کہ پاکستان میں قپتان جو ہے قپتان مائی کے مہینے میں الیکشن لڑے گا یہ نوٹ کر لی جائے گا مائی کے مہینے میں قپتان الیکشن لڑے گا یہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح مائی کے مہینے میں قپتان الیکشن لڑے گا قپتان کی سزائیں تین ہفتوں میں ختم ہو جائیں گی ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ہواوں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کس طرح یہ بھی آپ کو بتاؤں کپتان کے حوالے سے آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ کپتان عمران خان جس کا نظریہ جیت گیا آج بدترین سیاسی محالفین بھی عمران خان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ درست تھا اور ہم غلط تھے آج وہ تمام سیاسی محالفین جو عمران خان کو اقتدار کے وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہ اپنی اپنی تائیں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور عمران خان کا منڈیٹ جو میں اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے بڑے اہم ترین ذرائع سے ابھی میں آپ کو ذرائع اور آپ کو حقائق پر سارے رکھ دوں گا آپ کے صاحب نے کہ عمران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور عمران خان الیکشن مئی کے مہینے میں لڑیں گے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اہرکار مئی کے مہینے میں ہی کیوں تو اس کی ایک بری کلیر اور سا وجوہات ہے کہ عمران خان خود الیکشن باہر آ کے لڑنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جیل میں بھی کھرے ہو کہ الیکشن لڑیں تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اگر ان کا نظریہ جیت سکتا ہے ان کا کھرا وہ شخص جیسے شاید تیسرا شخص نہ جانتا ہو اگر وہ عمران خان کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیت سکتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ الیکشن خود لڑیں گے مئی کا مہینہ اس لیے فائنل کیا جا رہا ہے کہ مئی کے مہینے تک اس حکومت کی بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور یہ حکومت جو ہے واضح طور پر فلاب ہوتی نظر آئے گی اور عمران خان میں پھر آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں الیکشن لڑیں گے اب میں بات اسی کہ مئی کے مہینے میں کس طرح الیکشن لڑیں گے کس طرح سزائیں ختم ہوگی آج سے ایک روز پہلے عمران خان کے تین مقتبات تھے جن میں بری اہم ترین سماعت تھی ایک پہلا کیس جسے سلمان اکرم راجہ دیکھ رہے تھے وہ کیس تھا عدد کے حوالے سے وہ عدد کے حوالے سے کیس جس میں رات بارہ بارہ بجے تک اچانک کئی گواہ کو بھکتا کر کسی قسم کی جرانی کرنے دی گئی اور سزا سنا دی گئی صرف اس لیے کہ شاید الیکشن بے اثر پڑے اور کپتان کی ٹیم الیکشن ہار جائے اس کیس میں آج سیشن جج نے باقیدہ اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے اور گیارہ مارچ کو گیارہ مارچ کو کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے باقیدہ ان تمام فریقین کو جو اس کیس میں فریقین ہیں اور گیارہ تاریخ کو یہ مرکزی سماعت ہوگی سلمان اکرم راجہ کے مطابق اور گیارہ یا بارہ تاریخ کو آپ کو اس کا فیصلہ نظر آئے گا اور فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئین قانون کے مطابق یہ کیس اڑ جائے گا اور فیصلہ کپتان کے حق میں جائے گا دوسرا دو کیس ایک سائفر اور ایک کیس توشہانہ کیس ان دونوں میں بھی سزائیں ہوئیں اب توشہانہ کیس اور سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو سماعت ہوئی تو ایف ای اے نے سائفر کیس میں جو اپنے پرسیکیوٹر پیش کرنے تھے آج جب وہ پرسیکیوٹر نہ آئے تو اس پر سخت برمی کا اظہار کیا بوزیس ججیس صاحبان نے اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی کہ اگر آپ کو ایک ہفتہ پہلے نوٹس ہم نے جاری کیے تھے تو کیوں نہیں آئے تو پتہ لگا جی اف ای اے نے کہا جی ہم نے تو اس نئے پرسیکیوٹر جو ہیں اس کیس پہ وہ تائینات کرنے ہیں اس کے لیے ہم نے سمری برانگے بھیجی ہے اور وہاں سے سمری منظور ہوگی اور فلا فلا تو جس پر کہا گیا کہ پانچ تاریخ ہم اس کیس کی رکھ رہے ہیں اور اس کیس کی پانچ تاریخ کو ہر صورت میں اگر آپ کے وکیل آگے تو ٹھیک نہ آئے تو پھر بھی ہم یہ مرکزی کیس ہے لفظ میں استعمال کہا رہا ہوں مرکزی کیس یاد رہے کہ مرکزی کیس جو ہوتے ہیں وہ کئی کئی ماہ نہیں لگتے تو جب مرکزی کیس لگ گیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس میں پھر پانچ تاریخ دے دی گئی سائفر والے کیس میں اب اس میں پراسیکیوٹر آتا ہے یا نہیں آتا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ سائفر والے کیس میں نہ جراکی اجازت دی گئی نہ بیاننات لیے گئے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانونی طور پر نہیں کی گئی جس کی بنا پر جو قانون ہے اس کے لحاظ سے اس کیس میں واضح طور پر ریلیف ملے گا دوسرا کیس تھا تو شاہنا کیس جو نیب کا تھا اچھا اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہو گئی یہ سارے وہ کیس ہیں جن میں رات بارہ بار بائی تک سمات نہیں ہوتے رہیں گے یہ وہ کیس ہیں جن میں ججیس صاحب بیمار ہو کر بھی سمات کر جاتے تھے اور ان کیسز کے حوالے سے آپ کو یہ مخبر دے دوں کہ آج اس کیس میں بھی امجد پرویز صاحب سپیشل پرسیکیوٹر تھے ان کے حوالے سے کہا گیا جناب ان کا کوئی قریبی عزیز اشتہداروں میں کوئی فوت ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ پیچ نہیں ہو سکے جب وہ آئیں گے تو اس وقت جناب اس کیس کو سنا جائے لیکن آج پھر موزر ججیس صاحبان نے اس کیس کو بھی پانچ تاریخ کے لیے مقرر کر دیا اب ان کیسز میں ایک بڑی اہم چیز جو ہے گویلمنٹ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے اور ان کی بڑی ٹیم نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مرکزی اپیلیں ہیں اور کہا آج جسر صاحب نے کہ زیر میں رکھیں یہ آپ کی مرکزی اپیل ہے مرکزی اپیل کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ مرکزی اپیل کیس گیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ جناب ساتھ میں انہوں نے ایک لفظ جو ہے ایک نئی چیز ڈالیا وہ چیز یہ ہے کہ جناب اس میں سزائیں سزا محتل کے ساتھ فیصلہ بھی محتل کیا جائے تاکہ ناہلی بھی ختم ہو اس پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ایک کا ہم نے پٹیشن کی ہے اس پر فیصلہ ہوگا اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مئی تک کا ٹائم کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تین ہفتوں میں یہ سزائیں تو ختم ہو جائیں گے یہ تین ہفتوں کے اندر میں آپ کو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا تین ہفتوں کے اندر اندر جب سزائیں ختم ہو جاتی ہے تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کا لفظ ختم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے سمپل سا ایک ناہلی والا وہ ناہلی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گی جب سزا ختم ہو گی تو پھر ناہلی نہیں رہ سکتی اور کیسے ہی ختم ہو جاتا ہے اس میں اتنے اتنے آئینی اس میں حالہ موجود ہے کہ یہ بڑا کلیر اور واضح طور پر ہوتا ہے اگر ایک فیصل بھی یہ یقین ہوتا کہ جناب نہیں ہم فائٹ کر کے تو آج پھر عدالتوں میں وہ کلا پیش ہوتے یہ پتہ تھا انہیں کیا اب ہائی کورٹ ہے اور ہائی کورٹ میں جب بحث ہونی ہے تو سب نے سننا جیل نہیں ہے ایک تم آپ کو یہ بتا دوں اس طریقے سے یہ عمران خان صاحب جو ہیں باہر بھی آ رہے ہیں ان کے کیسز بھی تین افتوں میں ختم ہو رہے ہیں اور تیسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے آپ کو مئی کے اندر جب کپتان لیکشن لڑ رہا ہوگا تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کے اندر سے لے کر پارلیمنٹ کے باہر تک آپ کو بہت کچھ تبدیل ہوتا نظر آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ